باقی اس کے خلاف الزامات کی ایک سیریز ہے اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ایک نام کے وزیراعلا تھے اور شاید ان کو وزیراعلا رکھا بھی اس لیے گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ جو حکم فراغ گوگی کے ذریعے آتا تھا تو اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے اور اس نے کروڑوں ارب روپیہ جو ہے وہ پوسٹنگ ٹانسلز میں جا وہ کٹھا کیا اس کے بعد اس کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ موجود ہیں کوئی وہ تقریباً ایک ارب روپیہ اس نے باہر بیجا ہے اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ جو امینسٹری سکیم ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ امینسٹری سکیم جو ہے وہ بھی فراغ گوگی کے لیے ہی نکالی تھی کیونکہ اس سے وہ کافی مستفید ہوئی ہیں تو یہ الزامات ہیں ہم ان کی طرح نہیں کریں گے کہ الزامات کو جو ہے وہ جو ہے وہ ایویڈنس کے طور پر پیش کریں اور ایویڈنس کو جو ہے وہ کنوکشن کے طور پر پیش کریں یہ الزامات ہیں اس کے اوپر انکوئری ہو رہی ہے اس انکوئری کے نتیجے میں جب کریڈبل ایویڈنس سامنے آئے گی تو پھر ان کے خلاف ریفرنس یا جو کیس ہے وہ درج ہوگا اور اس کے نتیجے میں پھر لازمی بات ہے کہ ان کو اگر قانون کا یہ تقاضہ ہوا کہ انہیں باہر سے ریڈ ورنڈ جو ہے وہ لائے جانا ضروری ہے تو بالکل لائے جائے گا کیوں نہیں لائے جائے گا لیکن آج میں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات کرنی چاہتا ہوں کہ میں پچھلے دو ڈھائی سال سے جو ہے وہ نارکوٹس کورٹ میں تاریخ پیشی پہ آ رہا ہوں آج بھی تاریخ تھی آج بھی میں معزز عدالت اور معزز جیس صاحب کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو اس یعنی معاملے کو کہ ہم عدالتوں کا احترام کر رہے ہیں اور عدالتوں نے ان جھوٹے کیسز میں ہمیں زمانت دی ہے بجائے اس کے کہ یہ بے شرم خان جو ہے اسے شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ تم نے جھوٹے کیس بنائے آپوزیشن کے اوپر تم نے جو ہے وہ جھوٹے جو ہے وہ مقدمات کو قائم کرنے کے لیے ذاتی دلچسپی لی تم نے کوئی کام نہیں کیا عوامی فلا کا تم نے عوامی بہبود کا کوئی کام نہیں کیا تم صرف ساڑھے تین چار سال جو ہے وہ اس کام کے اوپر لگے رہے کہ تم اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمیں بناو اب ان جھوٹے مقدمات میں لوگ اگر زمانت پہ ہیں یا لوگ اگر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو یہ تو تمہارے لیے باعث سے شرم بات ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ تم نے جھوٹے مقدمات بنائے وہ تم عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکے اور لوگ جو ہیں وہ زمانتوں پہ رہا ہو کے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں یہ ہماری جو ہے وہ ایک لا آبائیڈن سٹیزن کے طور پہ یہ ہمارا ایک جو ہے وہ ایک کانون کا احترام کرنے کا جسچر ہے جبکہ وہ بے شرم ٹولہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو ساری کیپنٹ اور ساری حکومت جو ہے وہ زمانتوں پہ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کیسے چاہ رہے ہیں بے کون سے کیسے چاہ رہے ہیں یہی جھوٹے کیسے جو تم نے بنائے تھے یہ پندرہ کلو ہیرون کا جو کیس ہے اب یہ حقائق جو ہے یہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے یہ ثابت ہو رہی ہیں اس میں صرف دو ملزم ہیں یہ پندرہ کلو ہیرون جو ہے اس میں دو ملزم ہے ایک کا نام ابنان خان ہے اور دوسرے کا نام شہزاد اکبر ہے شہزاد اکبر نے اس وقت اسلام آباد پولیس کے آفیسر سے خود رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جی یہ ہمارا منصوبہ ہے ہم رانہ سناولہ کے اوپر جو ہے یہ کیس ڈالنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں اور یہ وزیر اعظم کا حکم ہے یہ بھی کہا اس نے کہ یہ وزیر اعظم کا حکم ہے لیکن وہ پولیس آفیسر جو تھے وہ اس بات میں رضا منتا ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ این ایف سے اس بات کو جو ہے وہ مینج کروایا تو یہ پندرہ کلو ہیرون جو ہے اس میں عمران خان صاحب آپ چلان ہو گئے اب اب یہ جو ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے یہ کہاں سے لی اور کہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ نے یہ منصوبہ بندی کی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اگر ایک آدمی ایسی گھٹیا حرکتوں کا مرتقب ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد پھر اسے کیا حق رہتا ہے کہ وہ یہ اس قسم کی باتیں کریں کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے میرے خلاف جو ہے وہ یہ ہوا ہے کل اس نے وہاں پہ تقریر کی ہے وہاں پہ میاں والی میں اب دیکھیں یعنی ہمیں آزاد ہوئے چوہتر سال ہو گئے ہیں اس نے کل وہاں سے جو ہے وہ ہماری آزادی کا جو ہے وہ سفر شروع کیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ درست کا کہا جا رہا ہے کہ یہ فراغ ہوگی کی جو ہے وہ رہائی یا اس کی آزادی کا جو ہے اس نے سفر کا آگاز کیا ہے اور کل وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی رانہ سناولہ نے اتنے قتل کی ہے وہ بے شرم آدمی واہیات خان اگر میں نے اتنے قتل کیے تھے تو پھر تمہیں میرے خلاف یہ ہیرون کا جھوٹا مقدمہ پانے کی کیا ضرورت تھی میرے خلاف تم نے کرپشن کے لیے نیب کو باقی اداروں کو انٹی کرپشن کو سب کو لگائے رکھا جب تمہیں کوئی چیز نہیں ملی ایک سال بعد ایک سال کی کوشش کے بعد تو پھر تم نے جو ہے وہ میرے خلاف یہ ایک چھوٹا جو ہے وہ کیس پلانٹ کر دیا تو اگر قتل ہوئے تھے یا میں نے کیے تھا یا میرے اوپر الزام تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہ مقدمات میرے خلاف بناتے آپ چار سال جو ہے وہ آپ کیا کرتے رہے آپ آپ نے چار سال میں آپ کو وہ مقدمات جو ہے وہ آپ ان کو لے کے آتے سامنے ان کی ایویڈنس جو ہے وہ سامنے لے کے آتے لیکن کوئی معاملہ نہیں صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے کارکنوں کو جو اس کا فین کراؤڈ ہے اس کو جو ہے وہ بدتمیزی پہ اکسانے کے لیے جو ہے وہ یہ اس نے پوری جو ہے وہ ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے کل بھی اس نے کہا ہے کہ جی آپ کسی کو چھوڑے نہ آپ فلان کو یہ کریں آپ فلان کو وہ کریں میں اسے آخری مرتبہ یہ وارن کرنا چاہتا ہوں یہ بات میں بطور مزیر داخلہ نہیں میں بطور صدر پی ایم ایل این پنجاب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس گھٹیا حرکت سے باز نہ آئے اور تم سلسل اور تسلسل کے ساتھ اپنے کارکنوں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی انسلٹ کرنے ان کے اوپر نعرے لگانے آوازیں کسنے بےہودگی کرنے پہ اکساتے رہے تو پھر تم بھی اس سے بچ نہیں سکو گے تمہیں بھی پھر ایسا ہی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا اور یہ تمہارے جو برگر ہیں یہ جو جو چیئے ہیں ان کے مطلق پھر ہمیں اپنے کارکنوں کو بھی اور اپنے ووٹرز کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہاں کہیں یہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بدتمیزی کریں وہاں پہ پکڑ کے ان کی مرمت کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرمت ہو تو پھر آپ ان کو ابارتے رہیں ان کو جو ہے وہ للکارتے رہیں اور پھر ان سے جو ہے یہ آپ کام لے لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی انارکی کا افرد تفریقہ محول پیدا کر دیں گے کچھ نہیں ہوگا ان کو جوتے پڑیں گے یہ انسان بن جائیں گے اور یہ ان لوگوں کا ایسے بگڑے تگڑے لوگوں کا علاج بھی یہی ہے لیکن ہم آپ کو وارن کرتے ہیں کہ آپ دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی عزت کریں لیکن آپ تو اتنے بے شرم ہیں اور آپ نے غیرت اور حیاء کی اتنی کمی ہے سوچ کی اتنی کمی ہے کہ آپ کی اس واہ حیاتی سے آپ کی اس بدتمیزی تھے تو نعوذ بلہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ بھی آپ نے گماشتوں کو بھیجا اور وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے جو ہے وہ آوازیں قسے اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کہا تم یہاں پہ کہتے رہے ہو اور وہاں پہ جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بلکل ان کی شکلیں وہ پہچانے جاتے ہیں اور جہاں تک تم جتنے دلیر ہو یہ پہلے کیا کہتے تھے وہ جو پنڈی کا شیطان بے غیرت انسان ہے وہ کہتا تھا جی جیل تو میرا سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور ہے وہ بے غیرت انسان اگر یہ جیل تمہاری تمہارا سسرال ہے تو تم سسرال جانے سے اتنے خوف زدہ ہو کل تم رابل پنڈی ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے کہ جی مجھے زمانت دے مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے مجھے خطرہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا ایک طرف تم کہتے ہو کہ تمہارا جو ہے وہ سسرال ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ تمہاری حالت یہ ہے نہ ہو جاؤں اور اب تم جو ہے وہ قبل از گرفتاری زمانت کے لیے پہنچ گئے ہو اور چرب زمانی کرتے ہو اور تم لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ گھمرا کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا میری بات سن لو اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا اگر تم نے اپنے اس بیان کے اوپر معذرت نہ کی اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی حکومت بھی اور قوم کو بھی نہ کروائی کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پرامن ہوگا یہ لانگ مارچ جو ہے ایک سیاسی ایکٹیوٹی ہوگی یہ جمہوری لانگ مارچ ہوگا یہ پرامن لانگ مارچ ہوگا اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا تم مجھے جانتے نہیں ہو یہ تمہاری چرب زبانی اور یہ تمہارا اس قسم کی جو گفتگو ہے تم یہ کرتے آ رہے ہو بڑے عصے سے اور اس طرح کی جو ہے وہ تم لچھے دار باتیں کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہو لوگوں کو کہتے ہیں جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار کوئی بندہ آگ لگانے کو تیار نہیں کسی نے بات نہیں کی تم لوگوں کو آگ لگانے کی جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہو تم اپنے اس جو ہے وہ اپنا جو ہے تمہارا حرام وجود اس کو آگ لگاؤ تم اپنے آپ کو آگ لگاؤ اور اگر تم جو ہے وہ دوزخ سے پہلے آگ میں جلنا چاہتے ہو وہ تو تمہارا مقدر ہے وہاں تو تم نے جلنا ہی جلنا ہے لیکن اگر اس سے پہلے جلنا چاہتے ہو اپنے آپ کو لگاؤ آگ لوگوں کو کس طرح سے تم کہتے ہو کہ جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار ہیں اگر تم اس قسم کی جو ہے وہ آر انارکھی اور افراتفریقہ کی منصوبہ بندی کرے ہو کروگے تو یاد رکھو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا تمہیں ایک قدم نہیں باہر نکل سکھوگے تمہیں تمہیں کسی بات کی سن لیں سن لیں تمہیں جو ہے وہ کسی بات کی جو ہے وہ بھول ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو انہوں نے ایک پلیننگ کے تیارت حرکت کی ہے وہاں پہ محجد نبی میں اس پر میں نے ان کو یہ پہلے بھی کہا ہے اس کے اوپر بڑا پریشر ہے مذہبی طبقے جو ہیں اس کے اوپر بہت ہی سراپہ احتجاج ہیں میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے یہ ہم جو ہے ہم خود اس کا شکار رہے ہیں اس لیے ہم یہ جو ہے وہ اس قسم کا معاملہ کسی کے خلاف نہیں چاہتے ہمارے خلاف احسن اقبال صاحب کے اوپر جوہاں وہ قاتلانہ حملہ ہوا باجہ عاصب کے اوپر سہج پھینکی گئے میاں نواز شریف کے اوپر حملہ ہوا میرے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہم یہ نہیں چاہتے لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناکھل لیں اور اس حرکت سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اور اس حرکت کی مضمت کریں معافی مانگے قوم سے اور اپنے لوگ جو آپ کے لوگ وہاں پہ آپ نے بیجے تھے جو کہ شناخت ہو چکے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن یہ بتائیے گا کہ آپ نے عوامی رابطہ مہم شروع کرتی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ مسلم ایک نون اسی برس الیکشن کرانے کے لئے تیار ہے نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسی برس الیکشن کرانے سے کیا مراد ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ پہلے نہیں ہوتے تو بارہ تیرہ ماہ بات ہو نہیں ہے یعنی یہ تو یہ جو ترم ہے جس کو پورا نہیں کر سکے یہ اپنی نالائکی کی وجہ سے ان کے دہاتی ان کو چھوڑ گئے ان کے لوگ ان کو چھوڑ گئے تو اس ترم کا یہ آخری سال ہے اور یہ الیکشن یئر ہے اس میں جو ہے وہ الیکشن ہونا ہے تو اس لیے ہم نے عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کی ہے اور اس سلسلے میں ہم اس کا یہ جو ہے نا وہ بیانیاں بھی توڑ دیں گے کہ جی یہی جلسے کر سکتے ہیں یا یہی جو ہے وہ پاپولارٹی گین کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے جلسے بھی ہوں گے اور ہم برپور پولٹیکل ایکٹیوٹی کریں گے سران صاحب صاحب یہ اختیار ہے اور اس سے پہلے جب بیانوازشی صاحب باہر گئے تھے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کسی عدالت سے بیل پہ نہیں گئے تھے بلکہ وہ پنجاب حکومت کی سزا کو سسپنڈ کرنے کے بعد وہ گئے تھے بعد میں نے وہ آٹے جو ہے وہ ویڈراؤ کر لیا تو اختیار تو گورمنٹ کے پاس ہے لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ میاں نوازشی صاحب اس اختیار سے جو ہے وہ مستفید یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں اٹھانا چاہتے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ وہ یہ سازائیں جو غلط ہوئی ہیں جو منپولیٹڈ ہیں ان کو جو ہے وہ سسپنڈ کروایا جائے اور اس کے بعد وہ آپ اپنی اپیلوں کو فیس کریں اور ان اپیلوں میں جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ عدالتوں سے سرکرو ہوں گے بری ہوں گے لیکن اس بارے میں ابھی تک گورمنٹ کے زیرے اور کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ اس بارے میں میاں نوازشی صاحب کی طرف سے کوئی اپلیکیشن یا کوئی دہرک نہیں ہے اچھا رہنہ صاحب یہ بتائیں کہ ملوشتہ جیس کا حکومت جو ہے اس میں آپ پر مقدمات کہہ رہے ہیں میں کہہ نہیں رہا آپ کے سامنے ہی بنے ہیں یہ انہوں نے کہا کہ میں انٹرنیشنلی پورے دنیا میں جو ہے وہ منشاعت یہ رہن میں سپلائی کرتا ہوں تو اس گینگ کا گینگ کا میرے ساتھ دوسرا آدمی وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں یہ بتائیں کہ ان کے خلاف کوئی آپ مقدمات بنانے جا رہے ہیں تو اگر بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پیلے ہم ان کے خلاف کوئی مقدمات نہیں بنانے جا رہے ہیں البتہ کسی انکوائری کے نتیجے میں اگر ان کے خلاف کوئی جرم ثابت ہوگا اسے تو پھر نہیں رکا جا ساتھ وہ تو مقدمہ بنے گا یہ لاس قویسٹ ایج آج شانگلہ میں ودیعظم شباہ شیف صاحب جہاں وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں جبکہ پلان پہلے یہ تھا کہ مریم بی بھی خطاب کریں گی تو نواز شیف صاحب کی جانب سے سنا ہے کہ ہدایت آئی ہے شانگلہ میں امیر مقام صاحب نے یہ جلسہ بہت پہلے رکھا تھا اور یہ وہاں پہ میاں شہباہ شریف صاحب وزیراعظم صاحب نے جانا تھا یارہ تاریخ کو سوابی میں جلسہ ہے وہاں پہ مریم نواز صاحب بنے جانا ہے پندرہ کو کوٹلا گجراد میں جلسہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ مریم نواز صاحب بنے جانا ہے بیس کو جو سرگودے کا جلسہ ہے وہاں پہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب حمزہ شہباہ شریف صاحب کے پاس ٹائم ہوئے تو وہ بھی جائیں گے مریم نواز صاحبہ جائیں گی اور اسی طرح سے پھر تئیس کو اکڑا ہے شبیس کو دوبارہ جو ہے وہ غالباً مردان میں یا کی پی کے میں کسی جگہ پہ ہے اور اٹھائیس میں ہی جو جوم تکبیر ہے اس دن جو ہے وہ انشاءاللہ شباز گل گئے ہیں بحاول پور میں جو ہے وہ جلسہ ہوگی شباز گل کہہ رہے ہیں آپ ان کے جھوٹ کا اندازہ کریں یہ موٹر وے پہ جو ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ حادثہ ہوا تو اللہ تعالی صاحب کو محفوظ رکھے یہ اس کے بعد گاڑی سے نکل کے موتر کھول کے جب وہ پی رہے ہیں بلکل ٹھیک 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 ہے گر جب یہ عدالت میں گئے ہیں تو ایسے تھا کہ جیسے ان کی ہڑیاں جو ہیں وہ میرا خیال دس پندرہ جگہ سے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں وہ بندہ جس کے ساتھ ان کی کار کیاکشنل وہ پکڑا گیا ہے وہ زیرے حراست ہے اس نے بیان دیا ہے اس نے اپنا سارا جو ہے وہ مکمل اس نے اپنے کوئی بتائے ہیں کہ وہ باہر سے آئے ہیں رنٹے اور انہوں نے کار لی تھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے سے اور یہ اس کے باوجود عوامی جلسے میں جو ہے یہ بے شرم خان نے جو ہے وہ یہ الزام بھی جو ہے وہ میرے اوپر لگا دیا حالانکہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنے جھوٹے اور فراڈ خان ہیں کہ ہر جھوٹی بات جو ہے وہ اس کو لے گی سل پڑھ یہ بتا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں لوگ مار جائے گا اور ہم نیچوں پر بیٹھ جائیں کہ جب تک حکومت اناؤنس نہیں کرے گی الیکشن کا ہم لوگ وہاں پر انفرماز نہیں اٹھیں گے تو یہ بتائیں پہلے بھی ایک سو چھو بیس دن بیٹھے رہے تھے اپنا پچھلا ریکارڈ توڑے نا تو اب یہ ہے یہ دو سو چھو بیس دن بیٹھیں اتنی دیر میں میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن بھی نزدیک لے گا جائے گا بہت شکریہ دوہر میں وفاقی وزر داخلہ رانہ سنالا میڈیا سے گفتکو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عثمان وزار کو صرف حکم وانے کو رکھا گیا کڑی تنقید کی انہوں نے گزشتہ حکومت پر اور کہا کہ آپوزشن پر جھوٹے کیسز بنائے گئے